راستہ کماری جی دیکھئے اب یہاں تک میں نے آپ کو لاکر چھوڑ دیا ہے آپ یہ راستہ جو آپ دیکھ رہیے نا یہ راستہ یہ راستہ سیدھا خپرائلہ تال کے لیے جاتا ہے آپ یہی راستہ پکڑ لیجئے اور نکل جائیے خپرائلہ تال ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اب یہاں سے چلی جاؤں گی اور آپ اب یہاں سے راز مہن لوٹ جانا ٹھیک ہے آپ میری فکر چھوڑ دیجئے اپنی چنتہ کیجئے اپنی جان بتائیے آپ کو لاکھ لاکھ شکریہ جائیے راج کماری جی جائیے واہ واہ سینہ پتی پرسانت اچھا سلہ دیا ہے ہمارے اس پیار کا اچھا سلہ دیا ہے سینہ پتی پرسانت سینہ پتی ہو کر میرا اور کیا میرے سنگھات اور تکے تکے ساہ کی آن کو اوہ یہ تیری آوکا مہارات مہارات آپ ایسا مسوچی راجن خبردار اگر اپنے موں سے مجھے مہارات کہا تو تو جان جان بچانے کا ہوا اور بے سکسا کسور سینہ پتی پرسانت ہاں جانے بچانے ہائے گناہ تو سجا ملے بھرپور جان بچانے ہرام خور اپنے موں سے یہ سب دنہی نکالنا اور ارے ارے بے ہویا تجھ کو گھرت نہ آئی ارے بے ہویا تجھ کو گھرت نہ آئی اور تکے تکے میری اجت اور کرتا بھٹھائی مہراج میں نے کوئی گناہ نہیں کیا راجن راجن گناہ نہیں کیا اور سب کچھ میں نے اپنی اکھوں سے دیکھا اور کہتا ہے کی گناہ نہیں کیا بھر جی پورا بھر جی پورا بھر جی پورا کیا میں نے انسان کا بھر جی پورا کیا میں نے بھر جی پورا کیا میں نے انسان کا بھر جی پورا بھر جی پورا کیا میں نے انسان کا میں ہوں دو سی نہیں سا زندان کا میں ہوں سوال راج کنیا کو میں اپنی سمجھو بہل بھر جی پورا رہا مجھ کو احسان کا بھر جی پورا بھر جی پورا کو مجھو اوہ مجھو مجھو سینہ پتی اور مکار بدکار سینہ پتی خاک میں میری عجت ملا ڈالی ہے ڈال دو ہاتھ میں اب اس کے ہاتھ کڑی ڈال دو ہاتھ میں اس کے ہاتھ کڑی اور اس نے عجت پر میری نظر ڈالی ہے سپاہی ستکال سینہ پتی پرساند کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑی ڈال دو کیوں نہیں ہے مہراج تو آپ بے سک سجا دے آپ بے سک سجا دے مجھے ساہ جی آپ بے سک آپ بے سک سجا دے مجھے ساہ جی آپ کی نظروں میں گر گنہگار ہوں آپ کی نظروں مجھے سک سجا دے اسے اور میں میں سجا کے لیے ساہ تیار ہوں میں سجا کے لیے ساہ سپاہی اس کے ہاتھوں میں تتکال ہٹ کاری ڈال دیا جائے اور لے چلو لے چلو تتکال اسے کارا گار میں ڈال دو یہ ہمارا حکم ہے سینہ پتی برسانت تُو نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ارے تُو نے اور کسی کے ساتھ نہیں بلکی بلکی ہماری بہن کے ساتھ گھنانا ناٹک کھیلا ہے اگر اگر کل پھجر ہوتے ہیں تجھے یہ مہارات پربھاس سنگھ فانسی کا حکم نہیں سنایا تو سمجھ لو کہ میں اپنی پرچا کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا حرام کھوڑ سینہ پتی برسانت کل پھجر ہوتے ہی تمہیں فانسی کا حکم میں سناوں گا اگر یہی طرح کے آدمی کہیں کہ بھڑکائے ہیں اور ہماری دھانی رنگ چنریہ رنگ دے راسیہ ہماری دھانی رنگ چنریہ رنگ دے راسیہ ہماری دھانی رنگ موسیقی 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 راج کنیا منتر جی میں سمجھ گئی ہر انشان اپنے فائدے کے لئے کام کرتا ہے اگر تم اگر تم میری جان بخش دیتے ہو تو اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا یہ جاننا چاہتے ہو اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا مہارات کی آجیاں کا پالن نہیں کیا مہارات کا حکم ہے کہ تمہارا قتل کر دیا جائے اور میں مہارات کا حکم نہ مان کر اگر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا میرا کیا لاب ہوگا میرا کیا فائدہ ہوگا اگر اگر ایسی بات ہے تو میری بات سنوں منتر جی بولو منتر جی منتر جی بات میری سنوں دھیان سے منتر جی بات میری میری سنوں دھیان سے بھائی کا کتل کر دو یہ بھی جائے کر راجی آدھے کا مالک بنا ہوں گی ہاں 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 منتر جی سرط آپ کی ہوگی ہاں سرط میری ہوگی جلا سنوں کان کھول کر میری سرط کیا ہے اگر منجور ہے تو بولو ورنہ مرنے کیلئے تیار ہو جاؤ سرط کیا ہے مرنے کیلئے تیار ہو جاؤ اگر آپ مجھے نہیں مارتے ہیں مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ راج بھی چاہیے اور میرا پیار بھی چاہیے ہاں ہمیں راج بھی چاہیے اور تمہارا پیار بھی چاہیے منتر شاہ ہمیں ہمیں سوچنے کے لئے کچھ ٹائم چاہیے ٹھیک ہے تم سوچ سکتی ہو ہم تمہیں موقع دیتے ہیں ہم اس اس جگے جا کر بیٹھتے ہیں اور تم سوچ لو لیکن اتنا ضرور سوچنا کہ میرا کہنا مان کر تمہارا بھلا ہوگا تمہارا لا بھی ہوگا میرے بارے میں بھی سوچنا مال پانی آؤ ہمیں لوگ بیٹھے ہو ہاں وہاں بیٹھ رہے ہیں بیٹھن اور وہ سوچ کے بتاؤ یہاں نہ جانے کی چلے گئے تو ہرے اچھو گردہ ہاں جلدی سوچ کے بتاؤ نہیں سوچاو چلے گئے یہی سوہ بیٹھن ہی آئی ہیں ہاں جانے میرے بھگوان اب میں کیا کروں اب میں کیا کروں میرے جان مشکل میں پڑ گئی اگر میں اگر میں منتر شاہب کی بات کو نہیں مانتی ہوں تو اسی جگہ اسی جگہ مارتی جاؤں گی اور پھر میرے اس راج کا کون جانے گا کی کون تھی پدماوتی اگر میں منتر شاہب کی بات کو مان لیتی ہوں تو میرا راج بھی مجھے ملے گا اور مجھے پیار بھی ملے گا کیا کروں بھگوان ہاں اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا کیا ہے کچھ بھی ہو جائے ارے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اپنے اس راج کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دوں گی ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے اب میں منتر شاہب کی بات کو مانوں گی کہیں کہیں کیا پھرسلا کیا ہے زندگی چاہتی ہو یا موت منتر شاہب آپ کی شرط ہے آپ کی شرط مجھے منجور ہے منجور ہے ہاں منجور ہے ہاں منتر شاہب منجور ہے ہاں دل باغ باغ ہو گیا راج کنیا تم نے ہمارا ایک کہنا مان کر بڑی سمجھداری کا کام کیا ہے مال پانی مال پانی کمبردار کم ہے راج کنیا نے میرا کہنا مان لیا ہے مان لیا لیکن مجھے بسواس تب ہوگا کم ہے جب راج کنیا کے گلے میں مال پانی میں اپنے نام گا وہ کیا بولتے اس کو گلے میں ڈالتے ہیں جو اچھا وہاں کا کہا تھی لاوک پری کا ہاں 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 اچھا لاوک پری واہاں واہی واہ کیا اس کو پٹا 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 کیا ہے پٹا پٹا کسے پناتے ہیں بے پٹا پہر آواتی ککوری نکل ابے حرام کھور حرام زادے ہم راج کنیا کے گلے میں پہنانے کی بات کر رہے ہیں اور تم سالے کس پٹے کی بات کرو جو کتے کو پھنہایا جاتا ہے آپ نے کہا کہ جو ان کا ٹھائم پہر آواتی ہے تو ہمارے سمجھ مانا کہ ککوری نکل پٹا پہر آواتی میں قائدے میں رہو گے تو پائدے میں رہو گے سالے ورنہ جمین میں گار دوں گا آجے اس کو کیا بولتے جو سونے کا بنتا ہے ہاں یاد آیا مانگل سوتر بنتا ہے گر سونے کا مانگل مانگل سوتر مانگل سوتر لے کر آو مانگل سوتر کہاں توہرے باپ مانگل سوتر بنوائی دیکھو رات کنیا ہمیں ہمیں بہت زلدی ہے اس لئے تمہیں تھہرو مانگل سوتر میں لے کر آتا ہوں تھہرو جلدی جاو جلدی جاو جلدی جاو تھہرو منتری جی ارے اس کے لئے اتنی زلدی کیا ہے ارے تمہیں جلدی نہیں ہے لیکن مجھے تو جلدی ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے وعدے سے مکر جاؤ اس لئے تسلیت تو ہمیں بھی ہونی چاہیے ارے منتری شاہب اس کے لئے آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں اور جب میں نے آپ کی باتوں کو مان لیا ہے آپ کی سردوں کو قبول کر لیا ہے تو پھر اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ بات ہے تو یاد رکھنا وعدہ مت بھول جانا سادی مجھ سے ہی کرنا ہوگا تمہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اپنی شادی آپ سے ہی کروں گی لیکن ایک بات ایک بات منتری جی میرے دل میں کانٹے کی طریق چوب رہی ہے کیا آتے ہی آپ نے بتایا آتے ہی آپ نے بتایا کی وہ سینہ پت پرشان اور شمرات پربھاس ان دونوں مل چکے ہیں اور ان دونوں نے مل کر مجھے اس خپرائلہ تال میں لاکر موت کے موں میں ڈھکیل دیا ہاں تو اس میں کوئی سک نہیں ہے منتری جی ارے اس سینہ پت پرشانت نے ارے اس سینہ پت پرشانت نے میرے ساتھ بہت بڑی ہمدردی دکھائی اور اتنی بڑی ہمدردی دکھا کر اتنا بڑا دھوکہ کیا مجھے اس خپرائلہ تال میں لاکر کے موت کے موں میں ڈھکیل دیا میں تو سوچی نہیں پا رہی ہوں ارے اس میں سوچنا کیا ہے میں نے جو کہا وہ سولوانے ست ہے لیکن منتری جی میں اس دھوکے بات سے نہ پچھتے میں اس دھوکے بات سے نہ پچھتے اس دھوکے کا بدلہ دھوکے سے لینا چاہتی ہو کیا مجھے بدلے ہاں پرشانت سے پرشانت سے دیکھو بدلہ لینا چاہتی ہو ہاں دھوکے کا بدلہ دھوکے سے دھوکے سے تو سنا سینہ پتی پرسان سے بدلہ لینے کا طریقہ میں بتاتا ہوں بتائیے دیکھو ایسا کرو تم جا کر سینہ پتی پرسان سے ملو اور اپنے اس ہتھیار کا استعمال کرو جو اس تیری کے لئے سٹیک مانا گیا ہے کون سا ہتھیار اس تیری کے پاس ایک بہت گھاتک ہتھیار ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کا اور اس کا بھادہ اٹھاؤ سینہ پتی پرسانت کو کربل چھل پیار محبت کسی بھی ترے اپنے پیار کے جال میں پھنساؤ اسے آباس نہ ہونے پائے کہ تم اس سے پیار کا جھوٹا ناٹک کر رہی ہو اسے پریم جال میں پھنسا کر مہارات پرباہ سنگھ کا قتل کرنے کے لئے راجی کرو اور جب سینہ پتی پرسانت تمہارے جھانسے میں آ کر تمہارے پیار میں آ کر مہارات پرباہ سنگھ کا قتل کرے گا تو میں بکرال سنگھ اس راج کارہ دیوان مہارات کے قتل کے ایجام میں سینہ پتی پرسانت کو موت کی سجا سناؤں گا مانتری جی مانتری جی آپ نے ٹھیک کہا آپ نے ٹھیک کہا جیسا آپ نے بتایا اب ویسا ہی میں کروں گی کربل چھل پیار کسی بھی ترشے میں اسے مہارات کا خون کرنے کے لئے راجی کروں گی اور جب جب وہ مہارات کا خون کر دے گا تو مہارات کی خون کے ازام میں آپ سینہ پتی کا خون کر دیں گے بلکل اور ایک بات ہے یہ کام ہو جانے کے بعد ہی مجھ سے سادھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کام ہونے کے بعد اس کام کے ہونے کے بعد میں اپنی شادی آسکر کروں گی تو جاؤ اور منتری شاہ اب میں اب میں اسی وقت اس سینہ پتی کے پاس جاؤں گی لیکن اس وقت وہ مجھے ملے گا کہا سینہ پتی پرشاند اس وقت تمہیں کہاں ملے گا میں بتاتا ہوں اس سمیں سینہ پتی پرشاند تمہیں قید کھانے میں ملے گا یہ کیوں وہ اس لئے کہ مہارات کو سکتا کہ اگر انہیں تمہارا قتل کروا دیا اور یہ بات پردہ میں پھیل جاتی ہے کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کی ہتیا کروا دی تو پردہ مہارات کو راجہ مانے سے نکار دیتی مہارات کو مہارات مانے سے انکار کر دیتی پردہ بھگاوت پر اتاراتی اس لئے مہارات نے حسیاری کیا سینہ پتی پرشاند کو قید کروا لیا کہ اگر پردہ میں بھگاوت ہوتی ہے تو سینہ پتی کو سامنے کر دیا جائے گا اور اگر پردہ میں سامنے رہتی ہے تو راج میرا ہے سینہ پت میرا ہے میں اسے چھوڑ دوں گا ارے واہ واہ مہارات پردہ سنگھ اور سینہ پت پرشاند تم دونوں نے مجھے جان سے ختم کر دینے کا کیسا جال بھی شایا ہے لیکن سینہ پت کچھ بھی ہو میں تیرے پاس اسی وقت آ رہی ہوں تجھ سے ملنے کے لیے اسی جیل میں دیکھا دیکھا بکرائل کی چال نے کیا گل کھلایا ہے اس لئے تو کہتا ہوں کیا کھلاو کم کھاؤ زیادہ لڑو کم لڑاؤ زیادہ آپ میرے ساتھ اب دیکھ اس راج میں کیا گل کھلاتا ہوں جائے گی ساتھا جب میرے ہاتھوں میں ہوگی تب دیکھنا میں کیا گل کھلاتا ہوں موسیقی کہو دیکھا کہو دیکھا بکرائل کی چال میں تکلہ ہوگا ترانتا ہے فیٹ کئی لئی گا لونڈیا بیا کرائی گا اور سانجائی سے ہم پریشان ہن جکھون تھا جھران جائے فیٹ نہیں ہوئی رہی اور فیٹ بھائی تو کہا ہے کھا ہے بیٹھ جا بیٹھو بیٹھو مجھا آئی جائے ہاں 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 بائٹو اے مونڈا ہوا مونڈا ہوا بائی نا سبیرے تک تورو جگار کونو مونڈہیاں سے بھڑائی تھی چلی دی ارہے ارہے یہ کالی کا لوتی یہ کالی کا لوتی پیچھے پڑی ہے یہ کالی کا لوتی پیچھے پڑی ہے جدار جاؤں میں تو آگے کھڑی ہے یہ کالی کا لوتی یہ کالی کا لوتی پیچھے پڑی ہے جدار جاؤں میں تو آگے کھڑی ہے جدار جاؤں میں تو یارانا کھڑی ہے موسیقی